اسلام علیکم جی اس ویڈیو کے اندر ہم آل ٹائپس آف آس آرڈر بلوکس کے اوپر بات کریں گے اسم سی کی یہ موسٹ امپورٹن ویڈیو ہے کیونکہ ٹیکنیکل سائٹس والی جو چیز ہے وہ اس میں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہم آرڈر بلوکس کے اوپر بات کریں گے کہ کتنے ٹائپس کی ہوتے ہیں کون سی آرڈر بلوک فیل ہوتے ہیں کب ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو آج کی ایک ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کروں گا یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی پہلے ہی آپ کو بتا دوں تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جب آپ کے پاس پورا ٹائم ہو ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ اسے فوکس کے ساتھ دیکھ سکیں تب اسے دیکھئے گا یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نہ صرف آرڈر بلوکس کو فائنڈ کرنا سیکھیں گے کہ آرڈر بلوکس کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اور ان کا کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے بلکہ ان کو پراپر ایمپلیمنٹ بھی کریں گے کہ ان کے اوپر ٹریڈز کیسے بیلڈ کرتے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ کام کریں گے کون سی جگہ ہے وہ جہاں پر کام نہیں کریں گے موسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو اس ویڈیو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو آئی سی ٹی کونسپٹس کے ساتھ مکس کر کے سیکھیں گے آئی سی ٹی کونسپٹس بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک الگریتم ایک الگریتمک سسٹمز ہوتا ہے یعنی پیٹرنز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بینکس اور ان چیزوں کے جو کے کوڈڈ ہوتے ہیں پیچھے بیک سٹریٹیجیز کے ذریعے تو وہ ریپیٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو ساتھ کمبائن کر کے یہ آپ کو یہاں پر میں ان چیزوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ ان کو ریفائن کر کے کونسے سیٹ اپس کے اس کو جو ہے وہ سکسسفل بنا سکتے ہیں ویسے تو آرڈر بلوکس کیا ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں بہت سارا کونٹینٹ کنزیوم کیا ہو لیکن وہ بلیو می کہ صرف ایسیم سی اورینٹیڈ ہوتا ہے یعنی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ بس یہ جی اس ٹائپ کی جو شیپس ہے وہ آرڈر بلوک ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ٹریڈنگز کی دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹرینڈ لائن لگانا سکھا سیکھ لی تو وہ ٹرینڈ لائن ہر دفعہ کام کرے گی آپ نے آرڈر بلوک فائنڈ کرنا سیکھ لیا تو وہ آرڈر بلوک ہر دفعہ کام کرے گا اس کی جو پیچھے کی بیک سٹوری ہوتی ہے یہاں مارکیٹ چل رہی ہے نیچے آرڈر بلوک پڑا ہوا ہے یہ جو مارکیٹ نے آتے ہوئے جو ایک سٹرکچر بنایا وہ سٹرکچرز ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس سے جو پیچھے الگوریثمز لگے ہوتے ہیں وہ ڈیڈیٹ کرتی ہیں کہ کون سا لیول جو ہے وہ پلے آؤٹ ہوگا اور کس لیول سے مارکیٹ نے ری باؤنس بیک کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر سمرائز کرنے کی تھرہو آرڈر بلوک ہمارا کور فوکس ہوگا ٹائپس آف آرڈر بلوک کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو باقی جو سٹرکچرز کی چیزیں ہیں کہاں کیسے وہ چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ سیکھنے کو ملیں گی اگر آپ ہمارے کمیونٹیز کا ایسا نہیں ہے فیس بک کا تو آپ ضرور اس کو جوائن کریں اور جو آپ کو پریکٹس ہے جو آپ لرن کر رہے ہو اس کی پریکٹس یہاں پوسٹ کرو تو جو ہے وہ آپ کو ایک ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں گائیڈ کرتے رہیں گے لوگ کہ کہاں پر آپ کیا کیا مسٹیکس کر رہے ہو ٹھیک ہے ہم جائیں گے آرڈر بلوکس کے سٹرکچرز کے اوپر کے آرڈر بلوکس کیا ہوتا ہے مائیکل صاحب جس کا یہ کونسپٹس جنریٹ کردہ ہے جس نے اسم سی کو دریا بنایا اس کے مطابق آرڈر بلوکس جو ہے وہ ایریا جہاں سے مرکیٹ ایک دفعہ ایک اچھا پول بیک ری لیتی ہے یا جہاں سے ایک اچھا واجہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک سپیکٹ کرتی ہے لیٹس سی کہ میں ایک سٹرکچر آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں مارکیٹ نے اس زون کے اندر کونسولیڈیٹ کیا ہے اور مارکیٹ یہاں سے موو کر دی اب اس کے مطابق جو ہے وہ یہ والا سٹرکچر جو ہے وہ ایک یہ جو جہاں سے انیشل سپمک ہوئی یہ انیشل سکینڈلز کا کچھ سٹرکٹرز ہوتا ہے جو کہ اب بھی آگے ہم بسکس کریں گے اس کو ہم آرڈر بلاکس کہتے ہیں اب اس کا کونسیپس کیا ہوتا ہے کہ اس کونسیپس کو دیکھایا سے جاتا ہے کہ مارکیٹ جب اوپر سے ریبانس بیک کر کے یہاں آئے گی تو یہ ہمارے پاس ایک ہائی پروبیبلیٹی سیٹ اپس ہوتا ہے جہاں سے مارکیٹ ایک ریورٹس پکڑتی ہے اور ہم یہاں اس آرڈر بلاک کو کیش آؤٹ کرتے ہیں یہ جتنا سیمپل دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے یہ اتنا ہے نہیں اور نہ اس طرح کے کونسیپس کام کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سٹرکچرز سیکھ لیا بس ایک سبیسفی کینڈل کو پکڑ لی کہ یہ آرڈر بلاک ہے مارکیٹ وہاں سے آئے گی اور یہاں سے ریبانس بیک کرے گی یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر آپ کو سکھائی جاتی ہیں اب جب میں آپ ان چیزوں کو ریفائن کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اچھا آرڈر بلاک کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اب ان آرڈر بلاک کی ڈیفرنٹ ٹائپس آپ کو اگر میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک تو آپ کے پاس ڈو کینڈلز کے درمیان ایک سپیسیفک سٹرکچرز ہوتا ہے ریڈ گرین ریڈ کا یا گرین ریڈ گرین کا وہ ایک سٹرکچرز کو آرڈر بلاک کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بریکر بلاک ہوتے ہیں ہمارے پاس میٹیگیٹڈ آرڈر بلاک ہوتے ہیں نان میٹیگیٹڈ آرڈر بلاک ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ نے بلکل نہیں جانا آپ کو آرڈر بلاک کی ٹائپس یاد ہوں آرڈر بلاک کی ٹائپس یاد نہ ہوں یہ چیز میٹر نہیں کرتی اس سپیسیفک سٹرکچرز کے اندر کیا چیز پلے آؤٹ ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ یقین دہانی اس سٹرکچرز کے اندر جو چیز پلے آؤٹ جو فیس کے اندر جو چیز ہوئی ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کینڈلز کو ماسٹرز کرو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ وہ پیٹرنز سارے یاد رکھو وہ سارے پیٹرنز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ کہاں پر جی وہ میٹیگیٹڈ ہے کہاں پر وہ جی نان میٹیگیٹڈ ہے اچھے چلیں پہلے جو ہے نا وہ ہم ان کو تھوڑا سا بیسکس میں ہی پہلے پہلے شروع شروع میں ہی ان چیزوں کو میں جو ہے نا وہ شارٹ کروا دیتا ہوں کہ ہم ان کو سیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک کینڈل بنی ٹھیک ہے اب اس کینڈلز کے درمیان میں ایک کینڈل بنی اور اس کے بعد ایک کینڈلز بنی اب اس کینڈلز کا جو ہے وہ سٹکچر کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر یہ لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس ایک ڈاؤن سٹکچر کی ہم اگزمپل لیں میں اس کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینڈ کرتا رہتا ہوں اب ہمارے پاس یہ ریڈ بنا اور یہ ہمارے پاس ایک گرین کینڈل بنی اور سوری یہ بھی ریڈ بنے گی اور ہمارے پاس یہ ایک گرین کینڈل بنی جب اس طرح کا سٹکچر بن جائے تو لوگ اسے موسٹلی طور پر آرڈر بلوک کہتے ہیں یعنی مارکیٹ آپ کی یہ اس طریقے سے نیچے آتی جا رہی ہے اب یہاں پر یہ ایک سپیسیفک سٹکچر اس طریقے کا بن گیا تو اس کو آرڈر بلوک کنسیڈر کیا جاتا ہے اب اس کو آرڈر بلوک کنسیڈر ہونے کے بعد کیا تصور کیا جاتا ہے کہ وین مارکیٹس کمس تو دیٹ پوائنٹ تو وہ کیا کرے گی اگین یہاں سے ایک سیل والیوم لے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ نیچے آئے گی تو یہ ایک آرڈر بلوک ہوتا ہے اب اس کا وائس ورسہ کر لیں تو اس کا اُلٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جی آپ کے پاس پہلی گرین ہوگی اگین ریڈ ہوگی پھر گرین ہوگی تو ہمارے پاس وہ کیا ہوگا ایک ہمارے پاس جو ہے وہ اپ سائٹ کا یعنی بائی سائٹس کا آرڈر بلوک ہوگا ٹھیک ہے پہلی ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جہاں سے مارکیٹ پمپ کرتی ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے اگریسیو موو جہاں سے آرہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کلیسٹرز آف کینڈلز جہاں سے مارکیٹ نے کونسولیڈیٹ کر کے مارکیٹ نے وہاں جی اس کو ری باؤنس بیک لیا ہو اس کو بھی ہم آرڈر بلوکس کہتے ہیں اب ہم اس کو چارٹس کے اوپر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چارٹس کے اوپر کیسے دکھتے ہیں اور کن سٹکچرز فارمیٹس کو ہم آرڈر بلوک کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب لیٹس جی کہ مارکیٹ نے کیا کیا جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ کونسولیڈیٹ کیا اب لیٹس جی کہ ہم ایک لیول فائنڈ کرتے ہیں اب اگر اس لیول کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک کینڈلز نظر آئے گی گرین ریڈ گرین کا کچھ ایک فارمیٹ ہوگا تو اس کینڈلز کو ہم کیا کر سکتے ہیں آرڈر بلوک کے طور پر اب یہ والی جو ریڈ آگی اس کے بیچ میں گرین آگی تو ہم نے کیا کیا جی اس لیول کو مارک کر لیا کہ ہمارا یہ والا جو ہے وہ ایک آرڈر بلوک ہے ٹھیک ہے اب یہ والا آرڈر بلوک مارکیٹ ڈاؤن سائیڈ آئی اس آرڈر بلوک کو مارکیٹ نے پک کیا اور مارکیٹ نیچے یہ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے لیکن یہ ہر دفعہ ہوگا ایسا نہیں آپ ٹریڈ بلوک کرو گے یہاں اس کو بریک کر کے مارکیٹ اوپر نکل جائے گی تو ایک 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 زمپلز آپ کی آرڈر بلوک کی یہ یہاں آ رہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم اگر ریفائن کر کے ایک اگین دیکھیں اب یہاں ایک دیکھو تو اگین آرڈر بلوک پڑا ہے مارکیٹ یہاں آئی تھوڑا سا مارکیٹ نے موو لیا ایڈ اگین اس کے بعد مارکیٹ اپ سائٹ کے اوپر گئی اب اس کی اگر ایک بائی سائٹ کی اگزمپلز آپ کو دکھاؤں مارکیٹ پول بیک لی ایک بیٹ میں گرین کینڈل ریڈ کینڈل بنی تو یہ ایک فارمیٹس اس کو جو ہے وہ ہم آرڈر بلوک کے طور پر جانتے ہیں اگر میں مارک کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ والی جو کینڈل ہے یہ آپ کے لئے ایک آرڈر بلوک ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی آرڈر بلوک ہے اگر اس کو تھوڑا سا جو فرسٹ فنملا ہے جس میں کونسولیڈیشنز کے بعد ایک آرڈر بلوک دیکھنے کو ملا تو آپ کے پاس یہ جو ایریا ہے کولیسٹر صاف کینڈلز کا اس کو آپ آرڈر بلوک کے طور پر اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو یہ جو بھی میں نے کینڈل مارک کی ہے بیسیکلی یہ ایک ڈیمانڈ سکینڈلز ہے اگر آپ نے میرا ریٹیل کونسپٹس والی پریریز دیکھی ہے تو آپ کو اس کنڈلز کی اہمیات اور اس سٹکچرز کا پتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی آپ آرڈر بلوک کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ آرڈر بلوک کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ آرڈر بلوک کنسیڈر کر سکتے ہیں and many more things ہر جگہ آپ کو یہ آرڈر بلوک دیکھنے کو بھی لیں گے اب let's see کہ سکتے ہو تو ایوری ٹائم ایوری مومنٹ آپ کو ایک سٹکچرز کے اندر ڈیفرنٹ آرڈر بلوک نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب let's see کہ ہم جس جب ہم نے گرین ریڈ گرین کا کونسپٹس پڑا اس کی ایک فیلیرز کی اگزمپل جو آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ کو بیک سٹوریز کا پتا نہیں ہوگا تو یہ آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اب let's see کہ یہ ایک آرڈر بلوک ہے ٹھیک ہے اب اس آرڈر بلوک نے کہاں کام کیا ہے ٹھیک ہے اب مارکیٹ آئی اس کے بعد مارکیٹ نے سٹکچرز کو کنزیوم کیا اب اس آرڈر بلوک کو کام کرنا چاہیے تھا نہیں آرڈر بلوک فیل ہو گیا نیچے آ گیا اب اس سٹکچرز میں آپ دیکھوں گے تو اس سے نیچے والا جو آرڈر بلوک ہے اب یہ بھی یہ بھی کلیسٹرز آف کینڈلز کا جو آرڈر بلوک تھا تو مارکیٹ نے اب اس کو اس کو اس کو ریسپیکٹس دی اس سے بھی تھوڑی سی مارکیٹ نیچے چلی آئی تو اب جو لوگ اب let's see کہ کچھ بندوں نے یہ آرڈر بلوک ٹرےڈ کیا ہوگا تو وہ فیل ہو گئے ہوں گے کچھ نے یہ ٹرےڈ کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو میں چلے گئے ہوں گے مطلب اس کی کوئی لوجک سینچ نہیں ہے کب یہ کام کر رہا ہے کب یہ کام نہیں کر رہا کون سا کرے گا کون سا نہیں کرے گا اس چیز کو فائنڈ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا سب سے کمپلیکس چیز ہوتی ہے اور وہ بغیر الگریتھمز کے ان چیزوں کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ جو ابھی چیز آپ کے last میں خیر وہ through concepts of الگریتھمز کے جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ work کر رہی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت ساری جنگہ کے اوپر چیزیں آپ کو ایسا لگیں گی کہ کام بھی کر رہی ہیں اب let's suppose کہ اگر یہ یہ دیکھا جائے تو آپ کے پاس یہ بھی ایک order blocks کا setup ہے ٹھیک ہے اب let's see کہ ہم اس کو اگر refine کر کے یہاں تک لے آتی ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ وہ اس لئے ان order blocks نے کام کیا تو اب یہ چیزیں کہاں کام کرتی ہیں کہاں کام نہیں کرتی اب ذرا اس چیز کو understand کرنے کے لیے آپ نے تھوڑی سی attention دینی ہے اور ایک جو concepts ہے اس کو understand کرنا ہے آپ کا matter نہیں کرتا کہ کچھ structure let's see کہ ہم بنا لیتے ہیں چلیں ہم اب کیونکہ candles کے ساتھ میں بنانے بنا نہیں رہا اور اس کی reason یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا fastly کام کریں گے اس میں پھر time لگتا ہے drawing کے اندر ٹھیک ہے ہم ذرا اس کو کچھ اس طریقے سے بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے تھوڑی سی drawing ہم اچھی کریں گے اب let's see کہ ہمارے پاس یہ ایک structures ہے اب اس structures کے اندر آپ دیکھو گے تو آپ کو most of the time یہاں پر کوئی order block دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں intermediate میں جو ہے وہ یہاں پر ایک order block مل جائے ٹھیک ہے یہ کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ structure ایسا بناؤ جہاں order block پڑا ہو اب کچھ structure جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر order blocks کا پڑا ہو ہوگا ٹھیک ہے اب اب let's see کہ اب یہ ہمارے پاس latest بنا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور let's see کہ market ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے اس level کے اوپر جہاں پر ہم update کر رہے اب جب یہ live markets کے اندر structure چل رہا ہوتا ہے تو اب آپ بڑے پرشان ہو کہ کون سا structure آپ اس order block کے اوپر trade لگتے ہو تو اس تک آجاتا ہے آپ اس کو فالو کرنے لگتے ہو تو اس سے آجاتا ہے اس تک آجاتا ہے تو مطلب یہ ایک بڑا وہ ہوتا ہے اب let's see کہ آپ کیا کرتے ہو آپ سب سے down والے کے اوپر order block کے اوپر کام کرتے ہو اور سیدھا اس کے بعد اوپر اب وہ نیچے بیٹھے رہے اپنی order کا اب یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیشہ آپ نے جس چیز کے اوپر فوکس اس move کے اوپر آپ نے ہمیشہ دیان لگنا ہے کہ یہ والا move آپ کو بتائے گا کہ آپ کون سا level play out کرے گا ٹھیک ہے اب let's see ہمارے پاس یہ 3-4 level بنے اب اس levels کو آپ algorithms کے ذریعے understand کرو کہ یہ ایک ایسے طریقے کا میسے سمجھلو کے snapshot ہوتا ہے markets میں strategies جو ہے وہ coded ہوتی ہیں یعنی جو banks institutes ہوتے ہیں جو کوئی manually order execute نہیں کر رہے ہوتے ان کے پاس جو strategies ہوتی ہیں وہ coded ہوتی ہیں ٹھیک ہے different programming language algorithm machine learning algorithm different format سے پیچھے model train کر کے رکھے ہوتی جو predict کرتے ہیں بلکس کے اندر ان کے جو بائنگ آرڈر فیل ہوتی ہیں اب اس کے اندر یہ بی bubbles create کرتے ہیں تو اس میں آپ چیزیں بتاتا چلوں کہ یہ ایسا concepts نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پر ایک مینٹورشپ کی ضرورت ہوتی ہے مدلاب آپ نے پر کسی بندے کے experience سے اس کے ساتھ بیٹ کر وہ چیزیں سیکھ نہیں ہوتی ہیں آپ بار بار اگر سیم چیزیں practice کرتے رہو کچھ بھی کرتے رہو لیکن جب تک آپ کو mistakes کا پتہ نہیں ہوگا تو بہت ہی کوئی شاہز ناظر بہت ہی آپ کو اس میں ایفر لگی ہوتی تو کوشش کریں practice کر گروپ میں ڈالو اور وہاں پر آپ کو آپ کی mistakes کا پتہ چلے گا کہ 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 آپ غلطی کر رہے ہو ٹھیک ہے اب ان channels کو پیچھے سے جو algorithm ہوتے ہیں ان کے analyze کرتے ہیں ایک specific structure بنا اس structure کے بعد market نے کچھ execute کیا اب آپ نے ان کو practice میں اتنا master کرنا ہوتا ہے کہ یہ structure جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے سے گزراؤ آپ کی practice سے گزراؤ آپ کے پاس چار پانچ قسم کی ups and downs کی structure ویوز کے اندر بنتا ہے وہ ہر structure جب آپ practice میں analyze کر کے دیکھ چکے ہوتے ہو تب آپ کو decision baking میں جو ہے وہ بڑا ایک وہ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ case study آپ پیچھے آپ نے understand کی ہوتی ہے تو آپ پتہ ہوتا ہے کون سا level play کرو تو اس کو کہتے ہیں کہ experience جی کہ میں experience analyze کرتا ہوں reason کیا ہوتی ہے کہ جو break down کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے کئی دفعہ گزر چکی ہوتی ہیں تو آپ analyze کرنے میں اس specific levels کی ایک feel آ جاتی ہے کہ یہ level کام کرے گا تو اس چیز کو آپ جتنا زیادہ practice اب جب یہ stories آپ کو بتا ہوں گی کہ ہاں اس طرح کا patterns اس طرح کے algorithm پیچھے لگے ہیں جو کہ اس طرح کے چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ decision making میں مزہ آئے گا اور وہ آپ اس کو exact پکڑ بھی پاؤ گے اب let's see اس چیز کو understand کرو کہ ہمارے پاس order blocks پہلا یہ order blocks پڑا ہو ہے اب اس order blocks تک آتے ہوئے market کس طریقے کا move لے رہی ہے اور اس order block سے pump کرتے ہوئے market نے کس طریقے کا move لیا یہ important چیز ہے یہ decide کرے گی کہ یہ order block کام کرے گا پیٹرن بنا اس کے بعد تین کینڈلز میں آپ 10-15% جم کر گئے اب ان تین کینڈلز کے bottom کے اندر جو order block پڑا ہوا ہے جتنا بھی آپ سکھتے ہو اس کے اندر کہتے ہیں بہت زیادہ مارکیٹس کے اندر والے میں چیز بلکل بھی کام نہیں کرتی یہ چیز decide ہی نہیں کرتی reaction جس point سے ہے وہ چیز matter کرتی ہے اب جس waves کے ذریعے وہ نیچے آرہا ہے اگر 5-6 candles کے اندر وہ again اس order block کے اوپر مارکیٹ واپس آگئی ہے تو most of the cases میں وہ order block کام نہیں کو ٹھیک اب جب وہ pattern analyze ہو جاتا ہے most لوگ اس patterns کی اوپر بہر جاتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک aggressive pump ہوتے ہے اس point سے تو اس کے نیچے لیکیوڈیٹی بیلڈ ہو جاتی ہے مارکیٹ کیا کرتی ہے اس liquidity لیکن reactions جو مارکیٹ کا ہے اس movement آنے تک وہ بڑا important ہے ٹھیک ہے اگر مارکیٹ یہاں سے آنے میں کافی time لے رہی ہے تو اب یہ آرڈر بلوک کام کرے گا اس کی ریزن کیا ہوگی کہ ان سوئنگ آرڈر بلوک کے اندر بلش بیرش پیٹرنز بنتے جائیں گے چیزیں بنتے جائیں گے تو ان کے نیچے liquidity بنتی جائے گے اب وہ liquidity consume کرنے کے بعد جب مارکیٹ اپنے order blocks کے اوپر آئے گی تو مارکیٹ اس کو respect کرے گے کیونکہ order blocks ایک پینننگ آرڈر ہوتے ہیں اس کے banks کے institutes کے big players کے نہ کہ ہمارے کسی retails کے کام ہوتے ہیں اب let's see کہ ہمارے پاس یہ order block ہے اگر جیسے میں نے structure بنایا ہو ہے اب اس case کے اندر مارکیٹ نے اوپر اگر تو مارکیٹ اس order block تک آگئی تو مارکیٹ کیا کرے گی اس order block کو respect تھوڑی سی دیکھ پھر again اس order نے اس order block کو consume کیا اب ہمی آپ یہاں بھی دیکھو کہ مارکیٹ نے یہاں آتے ہوئے کس طریقے کا سی ٹ لیا مارکیٹ نے یہاں pull back لیا تو again یہاں بھی liquidity یعنی new order execute ہوئے new order یہاں پر لوگوں نے اس order block کو trade کیا اب یہ والے liquidity pending دو طرح liquidity یہاں پر pending آ چکی ہیں مارکیٹ کی کافی سارا کچھرہ بن چکا ہے اب مارکیٹ اس سے نیچے order block کے اوپر ٹیپ کرے گی اور اس کے بعد وہ یہاں سے move دے گی اب یہاں بھی move دینے کے بعد آپ نے انداد دن فائرنگ اس order block کو trade نہیں کرنا ہوتا یہاں بھی جب مارکیٹ آئے اس order block کو respect دے کر اوپر نکلنے لگتی ہے تو آپ پھر بڑے time frame سے چھوٹے time frame میں switch کرتے ہو بھی انشلا refining بھی سکھاؤ گا کہ کس طریقے سے آپ جی اگر یہاں بھی مارکیٹ کا پیٹ نہیں بھر رہا تو مارکیٹ اس point تک آئے گی اب سوال یہ ہوگا کہ یہ بھی confusion ہے آپ نے بتایا نہیں کہ کون سا structures کرے گا آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیچھے سائیکل ہے اس کو آپ نے انیلائز کرنا ہے پھر آپ کو سمجھ جائے گا اب ہم اس کی کچھ examples بھی دیکھیں گے اب یہ تو حس ہو کہ آپ کو تھوڑا سا جو algorithmic touch تھا اس چیز کے اندر وہ آپ نے understand کیا ہو ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی سی order blocks کی types کو پڑھ لیتے ہیں کہ order blocks types کیا یہاں سے اوپر چلے گی یہاں پر order block ہے اب یہ order block non mitigated order block ہے جب تک یہ tap نہ ہو جائے until یہ tap نہیں ہے تو یہ ایک non mitigated order block ہے اب market نے اس بڑا important ہوتا یہ بڑے cases کے اندر آپ کو کام آئے گا اب یہ breaker block کیا ہے market again جیسے support become resistance and resistance become support concept ہوتا ہے نا same اب یہ order blocks آپ کے لیے again demand کے لئے کام کرے گا اور اس کے لیے market اوپر جائے گی کون سا breaker block کام اپسائد moving patterns and downside moving patterns جو waves ہوتی ہیں market کی وہ اب یہ breaker block ہو گیا آپ اس breaker block کے اوپر ہائی سیٹ اپس انشال بات بتائیں گے آپ کا نیچھے بڑک ہے اس کے اوپر اپ فی جی پڑا ہے اگری ویڈیو کے اندر اگری complete دیکھیں گے پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب اگری مارکیٹ اس کے اوپر آئے تو اگری کام نہیں کرتا یہ بھی بلشیٹ چیز ہے اگری بلاک پانچ دفہ بھی کام کار سکتا اگری بلاک اگری دفہ بھی کام نہیں کار سکتا تو اس چیز کے اوپر مطلب دیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سٹکچر کے اندر کتنی پاوار ہے کیا بن رہی ہے کس طریقے سائیکل اس وقت چل رہا ہے کون لوگ اس وقت پلے آؤٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں امپورٹنٹ حصیت رکھتی ہے ریڈ گرین ریڈ کونسلیڈیشن پیٹرنز اینڈ اور ان کو انیلائز کر کے ان کے دیفرنس سٹکچر کیوں کام کرتے ہیں اب لیٹس ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کم کب کرتا اور کیوں کرتا اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس سٹکچر کے اندر جتنے آرڈر بلوک ہیں ان میں سے کن آرڈر بلوک نے کام کیا کن آرڈر ہمارا مقصد نہیں ہے کہ یہ یہ مارکیٹ نے کیوں پمپ کیا اس مقصد کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے ہمیں پیچھے پیٹرم کو دیکھنا پڑے گا ہم اس کی طرف نہیں جا رہے مارکیٹ نے یہاں سے موو کیا اب ہم کہاں سے پلی آؤٹ کار سکتے تھے اب ہم میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک آرڈر بلوک تھا یہ ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر آرڈر بلوک پڑا تھا ساری کینڈلز کو مارک کر دیکھ لو تو ہمارے پاس یہ آرڈر بلوک پڑا تھا ٹھیک ہے اب اس آرڈر بلوک کے علاوہ ہمارے پاس یہ آرڈر بلوک پڑا تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایف وی جی بھی پڑے ہیں ہمارے پاس مطلب ڈیفرنٹ چیزیں پڑے ہیں اب یہ آرڈر بلوک کام کب کرے گا جب میں ون ڈے کے اوپر ہوں میں چھوٹے ٹائم فریم میں جاؤں سپلائی ڈیمانڈ کی کی جن لوگوں کو پتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ لوگوں کا فرس پوائنٹ تھا یہ والا کہ یہ لوگ شارٹ انٹری پلانز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک سٹرکچر تھا گیپ لیکویریٹی فیئر ویلیو گیپ کچھ بھی اس کے اوپر بھی آپ کے پاس لیکویریٹی تھی اور یہ بھی ایک لوگوں کے طرح کا بیرس سٹرکچر تھا جہاں سے آرڈر بلاک بھی تھا لوگ انہیں یہاں سے شارٹ کی پوزیشن بیلڈ کی ایک تو جب مارکیٹس یہاں سے نیچی آئی کچھ لوگوں کو اگین یہاں بھی اس کے اوپر بھی آرڈر پلی آؤٹ ہوئے اب یہ جو ایک ایریا ہے یہ ہائی لیکویڈیٹی ایریا ہے اس ایریا میں مارکیٹ نے آنا ہی آنا ہے تو اس کے بعد اب آپ نے اس آرڈر بلاک کو ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے یہ آرڈر بلاک کبھی کام ہنٹ ہو گئے اور مارکیٹ اس سے اوپر چلی گئے کیوں نہیں آرڈر بلاک یہ کام کیا وہ ویو سائیکلز کی وجہ سے اس نے کام نہیں کیا اگر یہ ویو سائیکلز اس طریقے کا ہوتا کہ مارکیٹ کو اس پوائنٹ تک پہنچنے میں بہت زبردست قسم کی لیکویڈیٹی مل جاتی اور مارکیٹ سائیکل بھی ریوارڈز ہوتا بیرش ہوتا تو مارکیٹ یہاں سے ضرور اس کو ریسپیکٹ دے کر مارکیٹ نیچے آتی اب آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ فیل کی ہوا ہے اس ویو کی شکل کی وجہ سے لیکویڈیٹی بلڈنگ کی وجہ سے اب اس کو اگین مزید ریفائن کرتے ہیں اب جب یہ آرڈر بلوک آپ کے پاس کیا بن گیا یہ آرڈر بلوک بریکر بلوک کے طور پر بن گیا یعنی یہ اگین نیچے آئی تو اب یہ آرڈر بلوک پہلے آرڈر بلوک کام نہیں کیا اب یہ بریکر بلوک کے طور پر اس آرڈر بلوک نے بڑا اچھا گام کی ہے اس کی ریزن اس کی ریزن یہ تھی کہ بہت سارے لوگ یہاں پر بیرے سٹرکچرز کے اندر یہاں سے سیلز کی ٹریٹس بلڈ کر چکے ہوں گے کچھ مضرب دیفرنٹ طرح کے سٹرکچرز جب آپ چھوٹے سائیکل میں جا کر دیکھو گے تو یہ مزید آپ کو یہاں اور مزید کافی سارے چیزیں نظر آئیں گے تو یہاں سے بریکر بلوک کے اندر لوگ کافی سارے لوگ بیٹھے مارکیٹ نے پمپ کیا بنا اب ابھی تک میں نے شارٹ کی انٹری پلی آؤٹ نہیں کی اس آرڈر بلوک ہو گئے بائیرز کی کافی زیادہ سٹرن مارکیٹ نے بائنگ سٹرن پکڑی اور یہاں پر بائنگ سٹرن کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اپر سائیڈ کے اوپر نظر آرہی ہیں اب آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یہ کافی زیادہ پلی آؤٹ کر رہا مطلب کافی بیلڈ ہو چکی ہیں تو اب جو ہے وہ لیٹس سی کہ یہ سٹرکچرز پلی آؤٹ ہو جائے گا یا نہیں آؤٹ ہوگا اب یہاں پر مارکیٹ نے اگین کچھ کونسلیڈیشن کی لیولز بنائے اب آپ ان پیٹرن کو انیلائز کروگے تو آپ کو ایک والیم سٹرکچرز لوز ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد مارکیٹ نے یہ نیچے کی طرف موو دیا اب میں کیونکہ سٹرکچرز میں نے انیلائز کیا مارکیٹ سٹرکچر میپنگ میں نے یہاں بھی نہیں کی ہوئی مجھے لگتا ہے کہ یہاں سٹرکچرز جو ہے وہ آپ کا بیرش ضرور ٹرانسفر ہوا گیا اب اس میں کیونکہ میں اب مارکیٹ جا سکتی یہ اس کے پیچھے کی کیا سائنس ہے جب آپ کو کمبائن کریں گے تو اس میں یہ بھی چیزیں پتہ چل جائیں گے یعنی جب یہ والی کینڈل بنی تو اس کے بعد میں پیٹی شور ہو گیا کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر نہیں جانے والی اب مارکیٹ نے نیچے آنا تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگین یہاں پر مجھے ایک سائنس آف ویریفکیشن ملا کہ مارکیٹ اگین نیچے جانے والی ہے اور مارکیٹ نیچے جائے گے تو میں نے یہاں اس کے بعد اپنی انٹری اگزیکیوٹ کی اب ایسا نہیں ہے کہ میں اس آرڈر بلاک کو اکام کیا کیسے کیا کیوں نہیں کیا وہ اب آپ کو اس چیز کی جو ہے وہ آجائے نیچے اب نیچے ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ فارورٹ پمپ بڑا ایک زبردست پمپ ہے تو اس کو بہت کہتے ہیں کہ بڑا والیوم آیا ہے تو اس میں مارکیٹ آئے گے لیکن مارکیٹ مارکیٹ یہاں کیوں نہیں رکی مارکیٹ اگر آپ دیکھو اوپر تو جب مارکیٹ نے اپنا لاس لیول پلی آؤٹ کیا تو مارکیٹ کے پاس کیا تھا مارکیٹ کے پاس اس ایک لو کی لیکویڈی تھی اس کے بعد مارکیٹ کے پاس اور کچھ نہیں تھا اب مارکیٹ کیا کرتی یہاں سے یہ کرتی مارکیٹ آتی اور اس کے بعد اس آرڈر بلوک کے اوپر آتی تو ضرور مارکیٹ اس آرڈر بلوک کو رسپیکٹ دیتی اور اوپر جاتی کیونکہ مارکیٹ کا پیٹ ان والے ہائز اور لوس کی لیکویڈی سے بھار جانا تھا اب ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیٹ رنز اور ویوز آپ نے ہمیشہ پکڑ نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ کے پاس اینف یہاں سٹکچرز ہی نہیں تھا تو مارکیٹ نے اس آرڈر بلوک کی رسپیکٹ ہی نہیں کی ٹھیک ہے انٹیل مارکیٹ نے اس آرڈر بلوک کی رسپیکٹ کب کی اور یہ مارکیٹ کی پمپ کی اب یہ مارکیٹ پمپ کی ہے اس میں آرڈر بلوک کی زیرو انٹر فیرنس ہے یہ مارکیٹ پمپ تب کی ہے جب مارکیٹ نے یہ والے ہائز اینڈ لوز کنزیوم کی ہیں یعنی مارکیٹ کے پیچھے کچھ دو مہینے پہلے جو پڑی تھی مارکیٹ نے وہ گریب کی اور اس کے بعد مارکیٹ نے ایک اپ سائیڈ کا موو دیا اس میں آرڈر بلوک بلک کام نہیں کی اب لوگ کہیں گے کہ یہ آرڈر بلوک بلوک ہیں ان آرڈر بلوک کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ جب آرڈر بلوک لوگ نے آرڈر لگائی ہوں گے تو بون ہے نہیں یہ سیٹ اپ سب اتنے زیادہ کام نہیں کرنے والے ٹھیک ہے اب آجاؤ اس چیز کے اوپر کے مزید اس چیز کو کیسے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے مارکیٹ تھوڑا سا اوپر گئی اگین مارکیٹ نیچے آئی اگین اوپر گئی اب اگین مزید وہی چیز بتا رہا ہوں نا آپ کو کچھ ہے نہیں مارکیٹ کے نیچے اور کچھ سٹکچر نہیں تو آرڈر بلوک کام کیوں نہیں کیا پیچھے مارکیٹ کا پیٹ نہیں بھرا مارکیٹ کا پیٹ آ بھرا ہے اگین پھر مارکیٹ نے نیچے یہاں ان آرڈر بلوک اور ایون دو ان ہائز اینڈ لوز کی لیکیوڈٹی آ کنزیوم کی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ کو ایک سٹکچر ملا ہے اس کے بعد مارکیٹ نے ان کو کنزیوم کی ہے تو یہ چیزیں اب بھی چل رہی ہیں اور ان چیزوں کو آپ درہ انڈرسٹین کرو اب لیٹس سی کہ یہ ہاں بھی اتنا کچھ خاص نہیں ہے تو اب یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کوئی لیول اچھے طریقے سے پلی آؤٹ کرے گا ٹھیک ہے اب آپ تارگیٹ آپ کا جو ہونا چاہیے وہ یہاں کے نیچے کے لیول چاہیے یہاں نیچے کچھ دیکھو دھوندو کچھ پکڑو چیزیں پکڑو تو وہاں سے آپ کو ایک پول بیک کے اوپر ایک اچھے انٹری مل سکتی ہو اور آپ اس کو اگزی کے ایک پانچ تین چار مہینے پریکٹس کرتی ہو تو ان ویوز کو آپ ایزلی پکڑ پاتے ہو تو یہ ہوتا ہے بیسیکل ٹریڈنگ کا ایک کونسیپٹ اس طریقے سے ٹریڈنگ سکھی جاتی ہے ٹریڈنگ کی جاتی ہے اور ان چیزوں سے آپ ٹھوڑا سا جو وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب hopes ہو کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھی ہوں گی آپ نے سارا سٹرکچرز کیا ہو یہ کافی زیادہ کچھرہ کیا ہے کافی زیادہ چیزیں آئی ہوں گی یہ ایک دفعہ سے تو میرا نیک خیال مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے کچھ ہو گا بار بار دیکھو practice کرو اب اس کے باد کیا چیز آتی ہے لیکن چیزوں کو مکس آٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر میں تھوڑا سا اس کو again re strategize کر رہا ہوں ہم fair value gaps سیکھیں گے fair value gaps and again اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس کے اندر ہم ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر ری فائن یعنی ون آوٹ سے ہم ون مین تک جائیں گے اور ری فائن انگ کے اندر جو سٹرکچرز بن رہے ہوتے ہیں وہ کام کریں گے اس کے بعد پھر کچھ پری بیلڈ تو اس کے بعد سٹرکچرز چینج ہو جائے گا ون منتھ کی جب لیکوڈی کے لیولز آ جائیں اوپر نیچے کینڈلز کے تو چیزیں بدل جاتی ہیں پھر ان پیرامیٹرز کو ہم انڈرسٹین کریں گے جو سم سی کے اندر جو ٹاپکس ہمارے بلینک تھے ان کے اندر وہ چیزیں تھیں منتھ ہائیز کی لیکوڈیٹی ویکلی ہائیز کی لیکوڈیٹی ہو گئی ان کے اندر ان چیزوں کے جو سٹرکچرز ہیں بلکل بدل جاتے ہیں وہاں ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ ہی لیکوڈیٹی کے اوپر فوکس کر کے آپ ٹریڈ بیلڈ کرتے ہو تو آج کے لیے اتنا ہی آپ ان چیزوں کو پریکٹس کرو دیکھو نیکس ویڈیو کے اندر ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور اس سے آنے والے ویڈیو کے اندر ہم کمبائننگ آرڈ بلوکس فیر ویلیو گیپ کو کریں گے کیونکہ پیچھے ہم نے لیکوڈیٹی بھی پڑ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ایک پورا تین سے چار گھنڈے کا ایک کریش کورٹ بنا دوں جس کے اندر وہ ساری چیزیں کمبائن کر کے آپ کو سکھا دوں اور ہمارا کلوزنگ کی طرف ایک قدم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نو کچھ میرے ایکسپیڈنس میرے نالجز سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا اگر آپ سیکھ رہے ہیں اگر آپ کی لائف کے اندر کچھ بھی فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور ریسپونس کریں کیا ہم امپرویویٹس کر سکتے ہیں کیا سجیشن ہیں آپ ضرور آپ اپنے فیڈبیک دیا کریں میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے فیڈبیک کو میں ساتھ ساتھ لے کر چلوں once again last queue پر جاتے جاتے آپ کو ایک پیغام دیتا چاہوں trading is complex یہ کوئی عام game نہیں ہے یہ آپ کا کوئی یار ایک چیز understand کرو آپ کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ سب سے زیادہ چیزیں انہی سائیکلز کے اندر یہ اتنا آسان ہوتا ان چیز میں کو understand کرتا ہو تو پوری دنیا نہ کر لیتی بھئی complex ہے hard work ہے اور short cuts ہے نہیں جو سب سے main مجھے ایک point نظر آتا ہے جہاں پر زیادہ تر پاکستانی community lag کر دی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ simple strategies کے پیچھے بھاگتے ہو پروسس کو چھوڑ دیتے ہو strategies آتی ہیں process کے بعد technical fundamentals اور اس کے سارے ingredients complete کرنے کے بعد پھر strategy اپلائی کرتے ہو strategy ایک کام نہیں کرے گی دوسری کام کرے گی دوسری نہیں کرے گی تیسری کام کرے گی main کیا ہوتی ہے foundations build کرنا اس کے پیچھ ایکس کی back stories اس کو analyze کرنا اس میں گھسنا آپ first level چھوڑ کر اوپر والا level achieve کر دیتے ہو میرے لئے یہ بڑا آسان ہے اگر میری ویڈیوز کے اوپر جا کر دیکھو تو 1500 view آتے ہیں اگر میں انہی چیزوں کو چھوڑ کر میں strategies کے اوپر remove کروں جو کے اوپر ہوتی ہیں سپائسی تھامنیلز اور ساری چیزیں تو آپ دیکھئے گا کہ میرے یہی 50 60 000 پر فاؤنڈیشنز بیلڈ کرنے کے بار باقی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں ویڈیوز کا بھئی میرے پاس جب میرے پاس ٹائم ملتا ہے مجھے تو میں بناتا ہوں میرا کوئی اس طریقے کا سیٹ اپ ہے نہیں کہ میں اس کو پروفیشنل میں لے کر چل رہا ہوں تک کے کونسیپٹس کو لے کر جانا جہاں پر آپ بیٹھ کر ملین آف ڈالرز تریڈ کر سکتے ہو دیکھو کہ میرے لیے میں جس لیول کے اوپر ہوں پچاس سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو ڈالر ٹریڈز بنانا میرے لئے مسئلہ نہیں ہے ٹھیک دیکھو اپنی فاؤنڈیشن کے اوپر فوکس کنوں جو میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے تو اس وجہ سے چیزوں کو میرا فوکس لرننگ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے ایون دو کہ میں ٹریڈنگ سے بھی اتنا زیادہ انسپائر نہیں ہوتا کہ سارا دن بارہ گھنٹے اس کتنی کھولی ہیں ٹھیک ہے میں مطلب ایک ایک چیز کے انڈ اپ میں گزا ہوں چیزیں انڈرسٹینڈ کی ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جیسے آپ کو بتایا کہ پانچ سال کنسسٹنٹ اگر میں جو ابھی میرا کورنٹ نولیج ہے اس کے اوپر میں کام کروں تو ہو سکتا ہے میں ایک ملین ڈالر بنا لوں یہ بھی میں بڑی بات کر رہا بڑا کلیم کر رہا ہوں کہ میں ایک ملین ڈالر بن لوں پانچ چھے سال کے اندر لیکن یاد رکھئے گا کہ پانچ چھے سال جو بھی میرا پیک ٹائم چلنا ہے اگر یہ میں نے فوکس کیا لرننگ کے اوپر تو ایک ملین ڈالر بنانا میرے لئے مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھو کہ دس دس پندرہ پندرہ پچاس 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 ڈالر کے کمپرو مائز آپ کو لاکھوں کروڑوں کی گیمز میں پلی آؤٹ کرنے کا موقع دے گا جتنا آج اپنے آپ کو بلڈ اپ کرتے جاؤ گے اتنا آگے جا آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا گے اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو دنیا سے الگ بناتی ہے کہ لوگ ایک چیز کو سکھنے میں نے کوئی چیزیں انڈرسٹینڈ کی مجھے پتا ہے کہ دائی دائی تین سو چالسو ڈاللر میں بنا سکتا ہوں تو میں بس گسا رہا ہوں اس کے اندر میں اس کے اوپر فوکس کروں اگر ان چیزوں کے اوپر بیٹھو میں موسٹلی تین سے چار گھنٹے ورک کرتا ہوں اس کے اوپر میرے سکس ٹو ایٹ آورز لیڈننگ کے جا رہے ہوتی ہیں ڈیلی بیس کے اوپر وہ کیوں جا رہے ہوتی ہیں وہ اس لیے جا رہے ہوتی ہیں کہ ابھی ٹائم ہے سیکھ لیں پھر انشال ایکزیکیوٹ کر کے ضرور پیسے بنائیں گے تو یہ تھا آج کا لیکچرز ہمارا آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ جو گیان بازی ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سننے کی بڑی میربانی بہت سارے لوگ اسے پسند نہیں کرتے لیکن آپ کو بتاؤں اگر آپ لوگوں کے ایکسپیرینس اور چیزوں سے نہیں سیکھتے تو ٹیکنیکل 30% کام کرتا 70% آپ کا دوسرا knowledge ہے attitude communication and بہت ساری چیزیں self confidence وہ